ہمارے ساتھ دی امیزنگ ہربلیس ڈاکٹر عیسیٰ صاحب ہے اسلام علیکم بلیٹیڈ عید مبارک الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں کیونکہ میں نے اس عید پہ کھانا کم پڑکایا ہے بلکہ پڑکایا ہے ہی نہیں ہے کچھ بھوک مرس ہی گئی اس دفعہ جتنی نیوزز تھی لوگوں کی ہسپٹلائز ہونے کی وہ بہت زیادہ تھی مطلب آپ دیکھیں نا لاہور میں ساتھ آدار لوگ ہسپٹلائز ہونے کی کھانا کھانے کے بعد کھانا کھانے کے بعد مطلب بھد ہو گئی کتنا کھانا کھا لیا ہوگا کہ مطلب ہسپٹال پہنچ گئے ہوتا یہ ہے کہ جیسے بیماری ایک دن میں بنتی نہیں ہے وہ اپنا اندر کام کر رہی ہوتی ہے ہمارا لائف اسٹائل تو چینج ہوتا نہیں ہے بلکل وہ پھر اچانک جس دن اس کے پیٹ کے اوپر اتنا برڈن آ جاتا ہے تو وہ جاتا ہے بیچارہ اسی طرح جس طرح آپ کی طبیت صحیح ہونے میں پھر ٹائم لیتا ہے بلکل بیماری بننے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے شاید آپ جلدی صحیح ہو جاتے ہو وہ لوگ جو اپنی لائف اسٹائل کو بدلتے ہیں تھوڑا سا بہتر ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں ایک سوسائیٹی میں یہ ہے کہ ہم لوگ دوائیاں تو لینے کے لیے تیار ہیں لائف اسٹائل بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے ایسے سان دوائی لے ہاں وہ ہوتا ہے یہ کہ پھر وہ لوگ ڈاکٹر بدلتے ہیں ڈاکٹر دوائیاں بدلتا ہے یہ کھیل چلنا ہوتا ہے ایدروائیز اللہ تعالی نے بہت ساری چیزیں آپ کے گھر میں ایسی دی ہوئی ہوتی ہیں ایسیڈی ہو بلوٹنگ ہو کانسپیشن ہو اس میں ضروری ہے کہ آپ کا بہت سارے لوگ ہمارے ہاں صبح اٹھ کر بیچارے کھالی پیٹ نکل جاتے ہیں ان کو پروائی نہیں ہوتی یا چاہ کا کپ پی لیں گے کئی سے ایسے ہی ہے اس سے بھی ایسیڈی ہوگی یعنی کہ اگر آپ کا کھالی پیٹے تب بھی ہوگی اور اگر آپ نے رات کا کھانا کھا لیا ہے اور کھانے کے بعد آپ کا وہیں بیٹھنا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر سونا ہے اس نے بھی آپ کو بیمار کرنا ہے بلکور پھر کھانے کم سے کم آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کھا رہے ہو کیا اس کی کیلوریز کو آپ برن بھی کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو مگر ڈاکٹر ایسا میں نے دیکھا ہے کہ اس اید پہ ان ڈائجیشن بلوٹنگ یہ سب تو ہوا مگر بہت ساری ایک اور جو عجیب غریب چیز تھی کہ میرے گھر پہ لوگ ڈینر پر آئے آدھے لوگ کمپلین کر رہے تھے کانسٹیپیشن کا اور آدھے لوگ کہہ رہے تھے کہ پیٹ چل گیا مطبع کسی نے ریپورٹ نورمل کی نہیں دی کہ ٹھیک ہے ہم دو ایکسٹریم ایسا کیوں ہوتا ہے بیسکلی دیکھیں ایک تو سب سے بڑا مسئلہ ایک ہوتا ہے پانی کا کہ آپ کی ہائیجینک کتنی ہیں ہمارے ہاں کراچی میں تو پانی کا ویسے اتنا بڑا ایشو ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم جو بوٹل کے نام پہ بھی پی رہے ہوتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا ایک یہ ہوتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سمٹائم لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ انزائیڈی اور اسٹریس میں ہیں انزائیڈی اور اسٹریس کا بڑا تعلق ہے آپ کے میدے سے ہم اس لئے ڈاکٹر جو آئیو ویدک ہوتے ہیں یا نیچرو پیتھی میں ہوتے ہیں تو پیٹ کی آنٹوں کو کہتے ہیں یہ دوسرا دماغ ہے اور حکمت میں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر آپ کا پیٹ خراب ہے تو اب یہ بیماریوں کی ماں ہیں جو بنائے گی آپ دیکھیں نا اس کے بعد پھر لوگوں کو بیچاروں کو شگر اور اس کے علاوہ جو ہے باقی کے مسائل ہوتے ہیں بلکل ایپسلوٹلی ہم لوگ کیا کریں جب ہم نے کھانا پڑکا ہی لیا ہے اب ہو گیا وہر后 وہ کھانا ہوا�یا اب کر لیا اب اس کو ریلیف کرنا ہے اب اس کو ریلیف کرنا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کو پیٹ میں مروڑ ہو رہے ہیں yes درد ہو رہا ہے بلکل اور یہ نااف کے نیچے اور نااف کے اوپر تک بلکل ایسے آپ کو برننگ ہو رہی ہے اسیڈی ہو رہی ہے جو ہم پہلے بتا رہے ہیں لوگوں کو خدا ناکہ سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے مروڑا ہے گیسز بن رہی ہیں کلکل امیجرلی آپ کو ریلیف کیا دے گا امیجرلی فوراں آپ کچن میں جائیں ہاں مطلب فوراں اور آپ اٹھائیں وہاں سے دالچینی دالچینی ہم نے اس کو روش کرنا ہوتا ہے میں نے روش کر کے پوڈر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے دالچینی نورمل گھروں میں بھون کے ہاں تھوڑی اس کی پوڈر اجوائن بھی نورملی لوگ گھر میں رکھتے ہیں بلکل تو آپ نے اجوائن لینا ہے یا پھر آپ کے گھر میں زیرا دونوں میں جو چیز آویلیبل آپ کے پاس ہو ٹھیک ہے اچھا اس کا بھی آپ نے اس وقت میں زیرا لے رہا ہوں سفید ٹھیک ہے ون ٹی سپون اس کو بھی لے لے آپ ٹھیک ہو گیا اب اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ ڈیڑھ کپ پانی آپ نے ڈالنا ہے اور یہ ڈیڑھ کپ جب رہ جائے گا ایک کپ صحیح ہے تو پھر آپ نے اتار لینا ہے پھر آپ نے اتار لینا ہے اور اس کو پھر آپ نے چاند کر پی لینا تھوڑا سا پینے جیسا ہو جائے آپ پیئیں صحیح ہے ویدن ٹوئنٹی ٹھرٹی منٹس آپ کی یہ چیز ریلیو ہو جائے گی جو برننگ ہے جو آپ کے مروڑ پین درد گیسز اور برننگ اگر ہوتی ہے ایسی ہے آپ نے اس وقت ایسی بات کری ہے جو کہ سب کے ساتھ ہوئی ہے ہاں یہ نارمل بہت دھمارے ہاں میں نے کہا کہ جو لائف سٹائل ہے وہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ جب بھی اڑتے ہو آپ کو ناشتہ دو گھنڈے میں کرنا چاہیے ہر حال میں کرنا چاہیے اس کے بعد پھر تھوڑا سا آپ کی لائف میں سیلڈ فائبر اس طرح کی چیزیں ضروری ہیں سفید آٹا کابلی چنہ بڑا گوشت کا زیادہ استعمال گوبیوں کا استعمال آلو کا زیادہ استعمال یہ ہونے چاہیے لگن کم ہونے چاہیے تو اس طرح یہ ہم نے کعوہ بنا لیا ہے اچھا اب دیکھیں اس میں اس کی جو اروما ہے خوشبو ہے وہ بڑی زبردست ہے اور ہم اس کا کلر بھی دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ تھوڑا سا اس کا ڈرک سا کلر بنتا ہے بس اس کے بعد آپ چھان لیں اور مزے سے مزے سے پیئیں دالچینی کا تو ایک اپنا فیلیور ہوتا ہی ہے اللہ تعالی نے اس کے اندر جو اوئل رکھا ہے یہ آپ کا بن گیا ٹھیک ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ اب اب ایسرٹی کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی برننگ خاص طور پر جب لوگ سوتے ہیں یہ پیٹ کا درد ہو گیا یعنی کہ جو ہمارے پیٹ کے درد گیسٹرک اور پیٹ کا درد ٹھیک ہے اب اگر آپ کے ساتھ گیسٹرک کا بھی ایشو ہے اور ایسرٹی لیول بہت بڑا ہوا ہے ایسی ہے سینہ جلتا ہے اور سینہ جلتا ہے سینہ جلتا ہے اس صورت میں آپ نے یہ کرنا ہے دیکھیں تین چیزیں آپ کے گھر میں ہونی چاہیے اس کا بھی بنتا کاوہ ہے لیکن میں لوگوں کو تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ وہ گھر میں اتنا سا آپ نے ادرک لینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کو اب اچھی طرح چوب کر لیں یہ بھی امیجردی ریلیو ہے لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں نیچرل جو اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ بیچارے پھر وہ ٹیبلٹ پہ چلے جاتے ہیں رائزے کیسو نیگزیم اس سرہ کی جب گولیاں کھاتے ہیں پھر میدہ اس کا یوسٹو ہوتا ہے پھر وہ بولتا ہے مجھے ادرک ودرک نہیں دو مجھے گولی دو صحیح بطب ہیوی ڈوز دو تو بہتر ہے کہ اس کو تو دیکھیں ہم نے اس میں ادرک ڈالا ہے ادرک کے ساتھ ہم نے اس میں ون ٹی سپون جو اناردانہ ہوتا ہے آپ کے گھر میں آپ ون ٹی سپون یہ ڈالا ہے یہ کھٹاوہ لگ رہا ہے ہاں تھوڑا سو اس کو ہم نے چوب کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ان دونوں چیزوں کو آپ ملا کر پہلے کاہوہ بنائیں گے وہی ڈیڈ کپ میں تا کیونکہ بطن ہمارا تھوڑا وہ خراب ہوا ہے تو میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ ادرک ملایا ہم نے ادرک کے ساتھ ہم نے ادرک دانہ ڈالا اور اس کو پکانے کے بعد جب آپ چھان لیں گے تو اس میں آپ نے تھوڑا سا حضبِ ذائقل لیمن ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایمیجنلی کیا کرے گا کہ آپ کے ایسٹ کو اور آپ کی وہ جو برننگ ہے اس کو کم کرے گا ٹھیک ہے اچھا کسی کا بھی اگر ناظرین سوال ہے آپ لوگوں کا ڈاکٹر عیسہ سے آپ کو کوئی مسئلہ چل رہا ہے بدھزمی کا یا کوئی اور بھی مسئلے مسائل ہیں تو ڈاکٹر عیسہ جو ہیں وہ آپ کو جواب دے سکتے ہیں تو آپ ہمیں ضرور کال کر کے آپ سے معلوم کر سکتے ہیں اچھا ایک ایسی چیز گھر میں آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں جو سب ہی کھا سکتے ہیں یعنی کہ اگر میں اگر وہی کہوں گا کہ آپ لائیو سٹائل تو ضرور بدلیں آپ یہ نہ کریں دیکھیں کھانا جو ہے رات کا سونے سے کم سے کم تین گھنٹے پہلے کھا لیں صحیح اور لازم ہے کہ ووک کریں ہمارے یہاں لوگوں کے پاس اپنے لئے ٹائم نہیں ہے مگر ڈاکٹر عیسہ ووک بھی جو ہوتی ہے وہ اتنی کوئی لمبی چوڑی کوئی تھوڑی کرتا ہے ہر کوئی میں نے دیکھا ہے کہ دس منٹ کا ٹہلنے کے بعد کہتا ہے ووک ہو گئی دیکھیں ایک تو وہ ووک ہے جس کے لئے آپ کو گارڈن جانا ہے گھر میں اگر آپ کے بعد اسپیس آویلیبل نہیں ہے وہ نہیں ہے لیکن میں ایک ووک کہتا ہوں اس کو آپ لازم کریں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے کھانے کے بعد چالیس قدم چلیں تو اتنی جگہ تو ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہے بلکل کھانے کے بعد ہم نے کھانا کھایا وہیں بیٹ گئے وہیں لیٹ گئے ٹی وی دیکھ لیا اس نے حضم نہیں ہونا ہے اس نے ایسیڈ بنانا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا میدہ بہت اچھا ہو آپ کو اس وقت پتہ نہیں چلا ہو لیکن انڈ اف دے دے آپ دو چار بیماریوں میں جائیں گے پھر آپ اپنی جمع پو جی لگاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس بالکل ایسی ہے تو اپنی صحت کا خیال لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لائف سٹائل بدلیں ہمارے پاس بیچ میں ڈاکٹر ایسا ایک کال بھی آیا تھا ایک بچی ہے ڈیر سال کی کسی کی انہوں نے دو تین دفعہ اس کا بال اتروایا ہے گنج کرائی ہے مگر بال ٹھیک سے اس کے نہیں آرہے اچھا یہ بھی ویسے میتھ ہے وہ جو ایک دفعہ ہوتا ہے چھتھی والے بال اترانے وہ تو سمجھ میں آتا ہے یہ بار بار اترنے سے وہ سمجھتے کہ گھنے آئیں گے یہ کونسپٹ کی حد تک تو سہی ہے لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے اور بچی بہت چھوٹی ہے ماں کو اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے بڑا اس سے بڑا ہونے دے پھر بھی ورژن کوکونٹ ڈیلے لے لیں یا کوکونٹ ڈیلے لیں ہفتے میں دو تین دفعہ اس کی اپلیکیشنز کریں اور موسم ذرا بہتر ہو جائے جب تھنڈا ہو جائے تو بہترے پر تھوڑا سا کسٹر ڈیل کا استعمال کریں لیکن کیونکہ بھی گرمی بہت زیادہ ہے تو بہترے کے وہ ورژن کوکونٹ ڈیلے لیں اور ٹینشن نہیں کوئی ٹینشن نہیں کوئی ٹینشن نہیں لیں آ جائیں گے بھار آ جائیں گے آجا جی اب ہم جو ریسی بھی بنا رہے ہیں وہ میدے کو صحیح رکھنے کے لیے ٹیک ہے جن لوگوں کو آئے دن یہ پرولم رہتی ہے تو پھر یہ گھر میں بنا کر لیں چاہیے ایک ہی دفعہ ایک ہی دفعہ بنا کر لیں اور تھوڑا سا بھوک بھی اچھی ہو جاتی ہے تو آپ نے تین چیزیں مکس کرنی ہے دھنیا ہوتا ہے ہمارے گھر میں بلکل وہ ڈرائے اس کو کر لیں یا ڈرائے مل جاتا ہے پتوں والا یا گول والا نہیں پتوں والا ہرا دھنیا ہرا دھنیا تو آپ نے یہ تین چیزیں ہم وزن لینا ہے یہ جو ہے دھنیا کا پوڈر تھا ٹیک ہے اور یہ انار دھانا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے ہم وزن لینا ہے ٹھیک ہے یہ نوشادر ہے نوشادر جب بھی لیں گے تو اس کو کسی بھی فرائی پین میں توے پہ رکھ کر پہلے اس کو گرم کر لیا کریں تھوڑا تھا فرائے کر لیا کریں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو استعمال کیا کریں صحیح ہے تو آپ نے یہ بھی لینا ہے اتنا ہی تو یہ تین چیزیں ہو گئیں ٹوٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تھوڑا تھا مشین میں ڈال دیں گے تو یہ چیزوں مرج ہو جائیں گی اچھی ذرا تو آپ ایک ڈبی میں رکھ لیں یہ آپ کے گھر کا چورن ہے اور آپ نے کس طرح کھانا ہے ہاف ٹی سپون صبح شام کسی بھی میل کے پہلے یا میل کے بعد کھا سکتے ہیں آپ اس کو اچھا تو یہ آپ کے میدے کو بہتی نہیں رکھے گا آپ کی تھوڑی بھوک بڑھائے گا صحیح اچھا جن لوگوں کو یہ ہو گیا ہے کہ جی مجھے السر بتا دیا ہے کسی نے کسی نے ایش پائلوری بتا دیا ہے اس طرح کے بھی مسائل آتے ہیں بلکل ایسے ہیں تو بھی آپ کچن میں جائیے چھوٹی علانچی سونف زیرہ پودینہ چاروں چیزوں کو ہم وزن لے کر پورٹر بنا کر دبی میں ڈال کر رکھ لیں یہ آپ کے گھر کی ساری دوائیاں ہیں مہدے کی اللہ تعالی نے دیکھیں آپ کے گھر میں بہت ساری چیزیں لگتا بجائے کہ آپ گھر میں یہ چیزیں استعمال کریں پھر ہمارے پاس پیسے خرچ کرنے آئیں جانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس جب آپ کو چیزیں سمجھ میں کیونکہ بیماری کو ڈائیگنوز کرنا بہت ہے بلکل ضروری ہے اور خاص طور پر یہ جو میں نے ابھی لاس بتا ہی ہے یہ وہ تو ضرور کھائیں جو بیچارے ہر وقت پین کلر کھا جا رہے ہیں بہت زیادہ کھاتے ہیں اور بطرہ وہ گولیوں کے لئے سے پھکے وہ پھر آپ کے میدے کو آپ کے اشیوز کرے گا رائٹ یہ تو امیزنگ ریمیڈیز ہیں اور ای نو کہ بہت ہیلپ فل ہوں گی ایک اور آپ آخری کرنے کے لئے آسان سا یہ لیں کالی مرچ بھی آپ کے گھر میں ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ سپوز کریں کہ جتنی بنا کر رکھنی ہے میں ابھی بتا رہا ہوں کہ ایک ٹیبل سپون میں نے لیا کالی مرچ ٹھیک ہے سونٹ برای جنجر برای جنجر بلکل سب گھر کی چیزیں میں باہر بیجتا ہی نہیں یہ آپ نے ایک ٹیبل سپون لیا دونوں کو ہم وزن لے کر اور اس کا بھی پورٹر بنا کر رکھ لیں اوکے اور اس کی کونٹیٹی جو ہے دن میں دو دفع ہونی چاہیے بٹ ون فوٹی سپون ہونی چاہیے ایک چوتھائی جنجر آپ اس کو پھانگ کر پانی پینا چاہ رہے ہیں آپ اس کو پانی میں ملانا چاہ رہے ہیں پھر سپائسی ہوگا آپ اس کا کیا ہوا بنانا چاہ رہے ہیں آپ اس کو ہر فون میں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کا جو میدے کا نظام میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائے گا آپ وہ کھانے جو آپ حضم نہیں کر پاتے ہیں وہ بھی حضم ہو جائیں گے یہ والی بہستی ہمیں ایکٹیو نظام چاہیے میدے کا تھانکیو سو مچ ڈاکٹر ایسا لیکن اگن وہی لائیسٹائل اس کو بدلیں ہم کوشش کریں گے اچھا ہونے کی تھانکیو سو مچ آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا